امتاب جی دیکھئے اس چتیاں بہت بدلی ہیں بھارت میں وکاس تو ہو رہا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں بیہار کی ایسی دردشہ ہے کہ جب بھی کوئی پل بنتا ہے چاہے سماج کو سماج سے جوڑنے کا چاہے وکاس کو جوڑنے کا پل بنے اس کی نیو اس کا سٹرکچر اطلاع کمجور رکھا جاتا ہے کیونکہ راجنیت کا مسالہ ضرور رہتا ہے کنسٹرکشن کا کوئی کام ہو رہا ہے تو اس میں سیمنٹ نہ لگا کر کے تیس پرسنٹ جو آپ نے بولا وہ راجنیت کا مسالہ لگتا ہے تو یہ ایک دم بہت استطیق کلیر ہے کہ ایک سرکار جہاں پہ اتنے انجینئر ہیں بہت ٹیلنٹیڈ ہیں بیہار کے لوگ ایک پل اگر نہیں بنا پا رہی ہے تو وہ وکاس کے دعوے پہ کتنا کھری اترے گی پھر یہ بولتے ہیں کہ ہم سرکار بنائیں گے اور دیش چلائیں گے ان سے جڑا پوچھئے نا ریل ہاتھ سے میں جو لوگ استیفہ مانگ رہے ہیں اپنے اوپر یہ نیم لاغو کریں گے کہ سترہ سو کروڑ کا سیدھے پولیپ پورا بھر بھر آ کے گر گیا اتنے میں تو نہ جانے ابھی ان لوگوں کے جو گھر بنتے ہیں جو بنگلے بنتے ہیں وہ سایت سو سالوں تک ہلے نہیں بھر 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 آ کے گر جاتا ہے اور کب تک بیہار راج کی نیو ایسے ہی بھر بھر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک ہے مشرہ جی یہی پرسنا آپ سے کہ پہلی بار اگر آپ نے نشپکش جانچ کر کے سجا دے دی ہوتی تو دوسری بار ہاں یہ اسطھی نہیں بنتی اور دوسری بار سجا دے دی ہوتی تو یہ تیسرا درشت نہیں دیکھنے کو ملتا جو کل دیکھنے کو ملتا ہے اب ہم کئی سے بھروسہ کریں مجھے جی جو ہے یہ پل ایسا بنایا کہ بینہ آدھی پانی کر کے یہ گر گیا اس میں ایک بڑا مولبوت جو میں دیکھا ہوں آپ نے جو یہ بولا کہ بھائی یہ دیش دروہ ہے واقعی میں ہم سمجھتے ہیں یہ دیش دروہ ہے لیکن مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں قانون میں ابھی بھی فائننشیل کرائیم یا ایسے کرائیم کو دیش دروہ نہیں مانا گیا ہے ٹرین حادثے میں اگر کوئی شڑے انتر ہو جائے یا یہاں پہ جہاں پہ کی پبلک کے جانوال کی بھائی پبلک کا پیسہ لگا ہے جنتہ کے ٹیکس کا پیسہ لگا ہے انڈائریکٹ ٹیکس جو آپ نے بولا کہ آدمی صاحب ان کی ٹکی بھی خریدتا ہے تو انڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہے تو ان لوگوں کو اس کی قیمت ہی نہیں پتا ہے کہ کتنے خون پسینے کی کمائی وہاں پہ لگا ہے سارا پیسہ تو ترکار کا کوئی پیسہ نہیں ہے سارا پیسہ یہاں کی عام جنتہ کا ہے جو ان کے خون پسینے کی کمائی ہے جب تک اس کو گمبیرتا سے لے کے قانون کے دائرے میں دیش دروہ نہیں ڈکلیئر کریں گے راسوکہ ٹائپ کے جو ہے قانون نہیں لگائیں گے یہ گھٹنائے ہوتی رہیں گی جانچ ہوگا جانچ کے بعد کیا ہوگا وہ کمپنی بلیک لسٹ ہوگی وہ دوسری کمپنی بنا لے گا پھر سے کام شروع ہو جائے گا سیڈنگ ویڈنگ اندر تو رہتی ہی ہے راجنیتک مسالہ پھر سے لگنا شروع ہو جائے گا تو کہاں سے یہ تو بہت بڑی چیز آپ نے بول دی کی پریونٹیم میتھر لے اگر پولیس پریونٹیم میتھر لینا شروع کر دے سکیورٹی ایجنسی انجینئر وغیرہ تب تو کہیں کوئی حقصہ ہی نہ ہو میتھر صاحب اور آپ نے تھیتر ہی کر رہا ہوں گے ادھر گھما رہا ہوں گے مہاکال دیکھ لو بولے جی یہاں کا دیکھ لو وہاں کا دیکھ لو میشنا جی ایک دوسرے کے اپنات گنانے سے پہلے کا پہلا اپنات ختم ہو جائے گا کیا پہلے والے کا دیکھیں امتاب جی اگر گنانہ ہی ہے تو دیکھیں کتنی بڑی بیڈم بنا ہے ایک طرف انجینڈنگ یا آرکیٹیکٹ کا ماربل چناب ندی پہ دنیا کا سب سے بڑا پول بن رہا ہے سکسسپل بنا چل رہا ہے اوپن ہوا اور گنگا ندی پہ پول بنانا بھائی بیہار میں یہ آپ دیکھئے نے سیکڑوں سال پہلے کوئی گنگا ندی پہ پول بنانا کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ جس کی ٹیکنالوجی نہیں ہے سو سال پہلے بھی گنگا ندی پہ سیکڑوں پول بنے ہوئے ہیں جو آج بھی آپریشنل ہیں ریلوے کے اور ان سکی جو کے تو یہ بولنا کہ وہاں ایسے ہو گیا یہ ایسے ہو گیا یہ بتاتا ہے کہ بیہار سرکار کی دکھتا کیا ہے وہاں کے پی ڈی بلو ڈیپارٹمنٹ کی دکھتا کیا ہے وہاں آنسٹی اور پبلک ورک کو لے کے پبلک کی صدعوں کو لے کر کے کتنے سنسیر ہیں میں بیہار کے مکہ منتری اور وہ مکہ منتری میں دونوں کو دیکھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی راجنیتک بھاسر دے رہے ہو کہ ہم نے ترند بولا یہ کیا ارے بیہ آپ نے ترند بولا ایسا تھوڑی ہوا کہ ترند پاکستان کے بارڈر پہ آپ بندوق لے کر کے پہنچ گیا ہے وہ تو ایسے بول رہے تھے جیسے ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ترند بول کر کے یہ کام جو آپ نے شروع میں بولا بھائی یہی ایک ہدایت اگر آپ پل بننے کے پہلے دے دیئے ہوتے کلا پر وہاں ہی برداثت نہیں ہوگی برستہ چار برداثت نہیں ہوگا تو شاید تین تین بار تو کیا ایک بار میں ہی پل کھڑا ہو گیا ہوتا جو کام پہنچ کرنا چاہیے تھا وہ تین بار گرنے کے بعد کر رہے ہیں ایسے تو پر ایک ہے مشرا جی آپ کو یاد آتا بھی سال میں کبھی نیتیش کمار کی پارٹی کو بہمت دے دیا ہو بیہار کی جنتہ نے جب ساتھ تھے تب بھی لالو کی پارٹی کی بدھائیت زیادہ تھے جب گٹ بندھن کی سرکار رہتی ہے تو اسی طریقے کے اس کی بھی نیو بڑی کمجور ہوتی ہے نیتیش کمار کے سرکار کی نیو بھی اس کل کے نیو کی طرح بڑی کمجور ہے کسی دوسرے کے عدکار شیطر میں کوئی چیز ہوتا ہے ہم نے ہم نے ہم نے ٹرین کے بریج بنائے ہم نے سڑکے بنائی تو اس میں اس میں آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے بھائی ہمیں بلکل برا نہیں لگ رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے ہمیں وہ برا لگ رہا ہے آپ نے جو بھی سڑکے بنائیں پھول گرا جہاں پر اتنے لوگ مرے آپ اس کے پارے جو اتنے لوگ مرے آپ ان کے پارے میں پھرکی نہیں پہلے کیا ایمیج بنے گی کہ اتنے مورڈن ایج میں بھی بیہار سرکار کے پاس ایک پھول بنانے کی یوگتہ نہیں ہے تین تین بار وہ گر رہی ہے اس کو میں بیتیجت طور پر لیتا ہوں یہ میری بدنامی ہوگی کہ ہمارے دیس میں ایک سرکار پورے پردیس کی مل کر کے پھول نہیں بنا پا رہی ہے میں نے پہلے ہی بولا گنگا پہ پھول بنانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے پچھلے ڈیڑھ سو دو سو سالوں سے بن رہا ہے سیکڑوں جگہ ابھی بھی پرانے پھول آپریٹیڈ ہیں آپریشنز میں ہے اور اس مورڈن ایج میں جہاں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے پیسے کی کمی نہیں سترہ سو کرونڈ روپے آمنٹیت کیے تو سرکار کے اندر کمی ہے نا پیسہ ہے ٹیکنالوجی ہے یہیں تو یہیں تو ہمار کھا رہے کیونکہ جب بہار کی بات آتی ہے جب ڈیولومنٹ کی بات آتی ہے تب سنٹر جو ہے جو ہمارا شیئر ہے وہ پیسہ دینا بند کرتا ہے یہ یہ پیسے نہیں ملے اس پل کے لیے اس پل کے لیے چاہے سنٹرل ڈھونے کا مزدور بھی لگا ہوتا تو اب تک تو آپ لوگ ہاتھ جاڑ لیے ہوتے بھئیہ وہ سنٹرل گورنمنٹ بی جے پی والوں نے ڈھونے کا مزدور لگایا تھا اس ہی نے گرا دیا پل تب تو آپ کو بہانہ مل جیا ہوتا ہے جو اکھل ترین کا ایک میں دونوں 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 میں شاہین صاحب بھائی کہ پرشاہ اڑ گیا آندھی ہوا اڑا لے گئی پل کے حصے کو تف سجادی تھی کیا چھوٹی 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 جہاں پہ یہ بول رہے ہیں کہ نیتیش کمار جی بیس سال تیس سال کے انبھاوی نیتا ہے مکھ منتری ہیں تو سوال وہیں پہ آ جاتا ہے کہ بھائی میتھڈ کیوں نہیں اپناتے ہیں تین بار پل گر جانے کے بعد آپ اب بول رہے ہیں کہ ہم سزا دیں گے ارے یہی چیز آپ نے پہلے کیوں نہیں پراویدھان رکھا کیوں نہیں بولا کہ اگر کچھ بھی گڑ پڑ ہوا تو ہم ایسے کریں گے یہ پراویدھان ہے اور رہی بات بھرسٹا چار بھرسٹا چار پر لگام لگانے کہ بھی ابھی کوئی ایسا بہت سکت نیم تو ہمیں نہیں دکھ رہا ہے کہ اس سے جو ہے سبق لے کر کے پورے دیش میں یا پردیش میں ہی کچھ ایسا کانون بنایا جائے کہ اس کو بھی راسکہ لگے این ایسے وغیرہ لگے اتنے ٹائٹ نہیں ہے سب لیپا پوتی ٹائپ کی ہے کیسے سرکار جاتی رہے اور پروجیکٹ بھی ایسے ہی گھٹ جوڑ سے بنتے رہے دھانچہ کھڑا ہو جائے سرکار بھی جو ان کی کھڑی ہے وہ دھانچہ ہی کھڑا ہے وہ سرکار تھوڑی ہے وہ دھانچہ ہی کھڑا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے مینڈریٹ تو کبھی ملا نہیں سرکار تو سرکار چلا رہی ہے بات پر چلا رہی ہے کیا تو دھانچے کی طرح جیسے آپ کو سرکار سے تکلیف ہوتی ہے کی مضبوطی نہیں ہے اس سرکار میں ادروائز یہ ہاتھ سے نہیں ہوتا کی مضبوطی ہے مضبوطی نہیں ہے تب یہ سب چیزیں نہیں ہوتی دباؤں میں نتیج بابو بھی ہیں مکہ منتری ان کو بنے رہنا ہے دباؤں ان کے اوپر بھی کام کر رہا ہے وہ بھی دباؤں نہیں جھیل پا رہے ہیں پھل بھی دباؤں نہیں جھیل پایا یہ راجنیتک دباؤں کے کارل ہی پھل گی رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی بہت بڑی ٹرین یا ٹرک وغیرہ جا رہی تھی اوور لیڈر لوڈر تو گر گیا راجنیتک دباؤں کو یہ نرمار سا نہیں پایا تو کم کم نیو تو مضبوط رکھئے چاہے سرکار ہو چاہے پھلو پہلے اپنی سرکار کی نیو مضبوط رکھ لیجئے ٹھیک 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 مجھرہ جی ٹھیک 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 ڹھیک ٹھیک 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 ٹھیک